فرزند پاکستان شیخ رشید احمد صاحب کو بیری اٹھاون فیس 3 سے منجاب پولیس کی بھاری تعداد نے اور ساتھ سے اور برتی میں لوگوں نے گرفتار کیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد یہ نہیں بتا کیوں اس وقت پر ہے اور آج کی ڈیٹ میں شیخ رشید احمد صاحب ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی شیخ شاکر صاحب اور ساتھ ہمارا ایک ملازم شیخ امران یہ تین لوگ تھے ان کو بیری اٹھاون فیس 3 سے گرفتار کر کے نامالوں مقام پر لے گئے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کجاب پولیس نے ہائی کورٹ میں لکھ کر دیا ہے کہ ہمیں کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے اسلاحباد ہائی کورٹ میں اسلاحباد کی پولیس نے لکھ کر دیا ہے کہ ہمیں شیخ رشید احمد صاحب کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے اور انہوں نے پہلے دن سے نوم مہی کے واقعے کی مضبط کی ہے اور میں بھی نوم مہی کے واقعے کی مضبط کرتا ہوں لیکن جو حالات ہیں واقعات آپ کے سامنے ہیں میں اعلیٰ داروں سے کہنا چاہتا ہوں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ شیخ رسید احمد صاحب میرے بڑے بھائی شیخ شاکر صاحب ہمارا ایک پرسن سیکٹی شیخ اپنان جس کو پنجاب پولیس نے بیریئر ٹاؤن فیس 3 سے گرفتار کیا ہے وہ اس کا کام پر ہے تاکہ ان کی قرونی ان کو جس جگہ پر بھی ہیں ان کو مطلقہ تھانے میں جو کسی پرچے میں وہ نامی نیٹ بھی ہے جو کہ مجھے پتا ہے پنجیس نامباد میں وہ کسی پرچے میں نامی نیٹ نہیں ہے تو ان جو تھانے میں پیش کیا جائے ہیں صبح عدالت میں پیش کیا جائے ہیں ہم قرونی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اپنے حق کے لیے ہم کھڑے ہیں ہمارے ذات پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے نامچور ہے نامٹکیت ہے نامنچیات فروش ہے ہم نے ہمیشہ اس شہد میں شرافت کی سیاست کی ہے اصولوں کی سیاست کی ہے اور ہم اس شہر میں ہمیشہ اصولوں کی سیاست کے لیے زندہ رہیں گے لہذا میں پھر اس ملک کے جو تمام ادارے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید احمد صاحب ایک سینئر پولیوڈیشن ہے ایک سینئر پولیوڈیشن ہے ان کو اس طریقے سے نہیں اٹھا جا سکتا ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں میں بار بار کہنا نہ وہ پنجاب پولیس کو مطلوب تھے نہ وہ فیڈرل کو مطلوب تھے دونوں کوٹوں کے اندر لکھ کے دیا میں انہوں نے کہ ہمیں شیخ چید احمد صاحب پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے لہذا فوری طور پر ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ کون سے تھانے میں ہیں اور ان کو کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اس لئے ہمارے